اسلام علیکم ویڈیو ویڈکم ٹو اس چینل میدہ اولو سب کریئے سی ہوں گے اگر آپ آرمی جینی پروگرام یونیورسٹیز اڈمیشن ڈیٹیل اور سکالشیف کے بارے میں اینفرمیشن ہاتھ لکھنا چاہتے ہیں آپ سے چینل کو دور سسکرائب کریں آج کس ویڈیو میں آمکہ یہ بتاؤں گا کہ یو ایچ سیس یونیورسٹی آف ہیلت سائنس کی طرف سے جو اینڈمیشن پہلے اوپن ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پروسپیکٹرس اور سب کچھ جوانا ڈلیڈ کر دیا گیا اب اسے پھر سے اڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اس کی کمپلیٹ انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں جوانا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے کالجیز میں کیسے اڈمیشن کرنا ہے کیسے آپ نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہے یہ سارا پروسیجر آپ کو ایک سیپریٹی ویڈیو میں بتا چکا ہوں سیمی وہی پروسس ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اسے اندر پر ضرور دیکھے گا لیکن اس میں کچھ نہیں چینجنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں جوانا آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو وہ چینجنگ بھی ایک دفعہ ضرور دیکھ لی جئے گا اور وہ ویڈیو بھی ایک دفعہ ضرور دیکھ لی جئے گا اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے جو ہے نا Admissions Government Medical and Dental Institute of Punjab Section 2021 اور 2022 جس کا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ انانوس ہو چکے ہیں Special exam کے لیے اور O-Level اور A-Level کے سٹوننٹ کے لیے جنہوں نے نومبر میں سیریز دی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے کچھ چینجن ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کے بعد اگر آپ Prospectors دیکھنا چاہے تو آپ یہاں پہ جو ہے کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو MBBS کے اور BDS کے جو انہا Admissions Open ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے Marks پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے FSE Pre-Medical اور Equivalent Examination with Minimum 60% سے بہت Marks ہونے چاہیے ہیں مطلب 715 Marks Out of 1100 جو انہا 715 Marks سے بہت Marks ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد A-Level کے Student جو انہا مسائل کے سٹوڈنٹ جی اپلائے کر سکتے ہیں اور اسلام آباد کے سٹوڈنٹ جو انہا اپلائے کر سکتے ہیں Open Merit کی سیڈ پر ٹھیک ہے اس کے بعد Medical اور Dental College کے جو ٹیسٹ ہے MD کے اس میں آپ نے Minimum 60% سے بہت Marks لیے ہوں مطلب 137 سے بہت Marks لیے ہوں 210 میں سے یا 200 کا اگزیم تھا ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ نے 65% سے بہت Marks لیے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے Quota Seeds Admissions On Quota Seeds shall be Fulfill Quota Seeds کے سٹوڈنٹ بھی اس میں admission لے سکتے ہیں اس کا جو Criteria Merit Calculation کا وہ Metric کے آپ کے 10% Marks FSE کے 40% Marks اور MDCAT کے 50% Marks MDCAT کے جو 50% Marks اس کے بعد جو FSE کے Marks ہیں وہ صرف انہی سبجیکٹس کے کاؤنٹ ہوں گے جن کے exam کاؤنٹ ہوں گے کوئی ان کے سبجیکٹس کے physics chemistry اور bio ٹھیک ہے انہی تین کے جو ہے Marks کاؤنٹ ہوں گے پوری FSE کے Marks جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوں گے یہ آپ دیان میں رکھئے گا اس کی بیس پہ جو نا calculation کار لی جیے گا کہ آپ اگری گیٹ بنتا ہے وہ آپ چیک کار لی جیے گا اس کے بعد آپ نے پلائے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ جو نا کیٹیگریز کو نا فل فیل کرتے جانا ٹھیک ہے اس کے بعد جو حافظے کران اور ڈیسیبل کے لیے آپ نے بلوک فیل کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا جوں کہ دو ایم بی سے زیادہ کی پیچر اپلوڈنگ کرنی بلو بیکگراؤنڈ ٹھیک ہے بلو بیکگراؤنڈ ہونا چاہیے وہی ہر جگہ چلتا ہے اور وہی بیکگراؤنڈ جو ایم بی اس کے بعد آپ نے فائنل سمیشن کرنی ہے اور پھر آپ چلان جو ایم بی بینک آف جا آپ اسے جمع کروا سکتے ہیں آج یعنی بارہ نومبر کو اس کی ایمیشن سی موبر کو کنڈیٹ کیا جائے گا اور میڈیکل بورڈ آف سٹوڈینٹ وی دیسیبل کنڈیڈیٹس کا جو ہے میڈیکل سیٹیفکیٹ وہ بھی 24 سے 27 موبر کو آپ نے ہر حال تک جمع کروان ہے اس کے بعد جو فرسٹ پریویان میری لسٹ آف کنڈیڈیٹ تین دسمبر کو اپلوڈ کی جائے گی اور سیکنڈ پریویان میری لسٹ آ کنڈیڈیٹ وہ 10 دسمبر کو جو اپلوڈ کی جائے گی فرسٹ کالیج وائس سیلیکشن پریویان میری لسٹ جو ایمی بی بی ایس کی ایمی بی بی ایمی دسمبر کو اس کی جو فی سمیشن فر میڈیکل ڈینٹل کالیج فی سمیشن جمع کروانے کی جو لسٹ دسمبر ہوگی ایمی بی ایس کی اور ٹوانٹی ایت دسمبر ہوگی بی ڈی ایس کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیلی ریزل کینڈیڈیٹ ریپیٹی سیل ناٹ بی ڈیپوزی مطلب جن سٹوڈنٹ سپیشل اگزیم اور جن سٹوڈنٹ ایمپرویمنٹ کے اگزیم دیئے ہیں ٹھیک ہے یہاں ای لیول کی جو نومبر کی سیریز ہوئی ہے ہو نہیں ہے یہاں ہوڑی ہے ابھی تو وہ جو سٹوڈنٹ ہے نا وہ فی سمیشن نہیں کروائیں گے ان کا جو لیدہ سکرائیٹی ہے اس کی بارے میں نیکس بھی آپ سے ڈسکس ٹھرٹی وان کو اور جو تھرڈ ہے وہ فیفت جنوری کو فور سیلیکشن آف روی ایمپروی کو اور بی ڈی ایس کی ٹین جنوری کو اس کے بعد آنلائی سمیشن آف ڈلی ایچ ایس سی مطلق ہے ایس 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 سپیشل اگزیم آنڈ اور ای لیول نومبر سیریز ایس ایس ریزل ٹونٹی فور یا سکھ جنوری کو یہ ریزل آجے گا اور اس کی جو لیسٹ ہے وہ آٹھ فروری کو اپلوڈ کی جائے گی اور فائنل جو سیلیکشن لیسٹ ہے وہ ٹین فروری کو اور فی سمیشن گیارہ فروری سے پہلے پہلے اس کے بعد آپ کو کوئی کانٹیٹ وغیرہ نہیں کیا جائے گا صرف سافٹ فارم جمع کروانے کی ضرورت نہیں سب کچھ جو آن لائن ہی ہو گا ٹھیک ہے کوئی کانٹیٹ نہیں کیا جائے گا آپ ان کی ویب سائٹ ویزیز کرتے رہنا ایمیل چیک کرتے رہنا ٹھیک ہے اس کے بعد فدر انفرمیشن کے لیے آپ ان کو ڈریکٹ کانٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیشل اگزیم جنہوں نے سٹوڈنٹ نے دینے ان کے لیے کچھ کرائیٹ ایڈیا چینیو ہے اسی کی وجہ سے ایڈمیشن پروسیس تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا تھا اس میں یہ ہے جن سٹوڈنٹ نے سپیشل اگزیم دینے ہے وہ سٹوڈنٹ ابھی ایڈمیشن کریں گے لیکن وہ اپنا ایڈزلٹ ہے اس میں نو کے اوپر ٹک کریں گے چاہے کوئی ایمپرویمنٹ کار رہے چاہے کوئی سپیشل اگزیم کے لیے چاہے کوئی ایمپرویمنٹ کار رہے چاہے کوئی آپ کا وہ اسی کی بیس پہ آپ کی میریٹ لیس لگے گی اور بعد میں چینج نہیں ہوگی میں پھر سے آپ کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ نے کرنے اس کے مطابقی سب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کے بعد ان کے 100% مارک ہی کاؤنٹ ہوں گے ان کی سپریٹ لیس لگے جیسے ان کا ریزلٹ آتا ہے یہ اپنے مارک اپلوڈ کریں گے اور اسی بیس پہ ان کی لیس لگے گی اور انہوں نے فیس جمی نہیں کروانی اس سے پہلے بھی لکھا تھا جس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی میرے لیس لگنی اور دوسری لگنی ہے اس میں بھی لکھا تھا کہ سپیشل اگزام کے سٹوڈینٹ آئی اپروومنٹ کر رہے ہیں وہ فی سمیٹ نہیں کروائیں گے جب نئے ریزلٹ کے ساتھ داخلہ ہوتا ان کا اگری بنتا تب اس فی سمیٹ کروائیں گے اس کے بعد اس میں آپ نے نو پہ کلک کرنے کے بعد جیسی آپ اس کا ریزلٹ آئے گا آپ اس ریزلٹ کے اندر فیل کیجئے گا اور اس کے بعد آپ کی لیسٹ میں اگر نام آئے گا تو فی سمیٹ کروائیے گا اور پھر آپ کا سارا پروسس ہوگا یہ سارا لکھا ہوئے یہ ایک دفعہ آپ خود ہی پار لی جی گا اور اس کے لابہ اگر آپ اس ہی ریزلٹ کو سمیٹ کروائے اور فانلائز کر لی لی سب کچھ تو اس ہی ریزلٹ کو سمیٹ کروائے جیسے آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو یہ ایک دفعہ خود بھی پار لی جیگا اور کوئی اور انفرمیشن کے لیے آپ ان کی ویب سیٹ بھی وزید کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے والے سے کوئی کوئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں دورو پوچھے گا انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعا ہمیں آ رکھے گا اللہ حافظ